فرنڈز آج بات کرتے ہیں کہ جو ائر کنڈشنر کے اوپر آجاتی ہے جی سیکشن پائپ پہ برف آجاتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کہ اس کی وجہات کیا ہیں اور دونوں جو نون انورٹر ائر کنڈشنر ہیں اور جو ڈی سی انورٹر یا انورٹر ائر کنڈشنر دونوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور فرنڈز سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی نون انورٹر ائر کنڈشنر کی اور یہ ہے جی ہائر کا نون انورٹر ائر کنڈشنر جو کہ ہم جب گئے تھے وہاں پہ تو یہ ویڈیو ہم نے بنائی لیکن اس سے پہلے کسٹمر نے ہمیں دیکھیں یہ کچھ پچچرز بیجی تھی اور یہ انہوں نے نیچے سے کھینچی ہے اور دیکھیں اس کے سیکشن پائپ پہ جو ہے وہ برف آ رہی ہے اس کے علاوہ کسٹمر نے بتایا کہ یہ آؤڈور پائپ پہ تو برف آ رہی ہے لیکن انڈور میں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی جی پہلے تھوڑا چی کولنگ آ رہی ہوتی ہے اس کے بعد ایر فلو بھی جو ہے وہ کام ہے پہلے سے ہی لیکن سلولی سلو جو ہے وہ ایر فلو بھی بلکل ختم ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایر کنڈشن نہیں بلکہ کوئی ہیٹر لگا ہو تو چلیں اس کا ریزن ہم ڈھونڈتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ اس کا جو مین ریزن ہے اس وقت اس اسی میں وہ کیا ہے جی تو یہاں پہ جی فرس ٹیپ میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کی گیس پریشر تو گیس پریشر میں سب سے پہلے سٹیننگ پریشر چیک کر رہے ہیں تو یہ ہے جی ون فورٹی پی ایس آئی تقریبا تو یہ اتنا زیادہ کم بھی نہیں ہے اور اتنا زیادہ بھی نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے دفعات ہم نے اس کا سٹارٹ کر دیا اس کو یونٹ کو اور سٹارٹ کرنے کے بعد دیکھیں ابھی یہ یونٹ سٹارٹ ہو چکا ہے اس کا جو ہے وہ کمپریسر سٹارٹ ہے اس کا آوڈڈور فین موٹر بھی آپ کو چلتی ہو نظر آ رہی ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ سٹارٹ ہو ہے تقریبا پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو آہ کام کرتے ہوئے تو یہاں پہ برف نہیں آ رہی ہے کیونکہ برف جو ہے وہ تقریبا ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جا کے یہ بنانا شروع کرتی ہے تو جب ہم نے اس کا سیکشن پریشر دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریبا سکسٹی پی ایس آئی پہ اس وقت کام کر رہے ہیں جو کہ بلکل ٹھیک ہے اور ون ٹن کے لیے تو بلکل صحیح ہے تو اس وقت پریشر اور گیس کا جو ہے وہ اس میں کوئی ایسا ایشو مجود نہیں ہے اب کسٹمر نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ایک ہفتہ پہلے جو اوپر کا جو جتاں بھی ویپریٹر ہے اس کی اچھے سے انہوں نے صفائی کی ہے لیکن جب ہم نے اس کی انسپیکشن کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جی پورا کا پورا جو ویپریٹر ہے وہ مکمل طور پر دیکھیں چوک ہے اور میں اس کو آپ کو کھول کے بھی دکھاتا ہوں کہ اس کی کیا پوزیشن تھی اور یہ دیکھیں کوئی بھی ایسا سراخ نہیں ہے جو کہ یہاں پہ کھلا ہو جس کی وجہ سے اس کی بلور کی سیکشن جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے فین جو ہے وہ عجیب سی ایک آواز بھی دیتا ہے اب اس یونٹ کو ہم نے جی ماسٹر سرویس کے لیے نیچے اتار لیا ہے اور جوں جوں ہم اس کو کھول رہے ہیں تو دیکھیں یہ اور زیادہ ایکسپلور ہوتا جا رہا ہے اور اس کی گندگی جو ہے وہ جگہ جگہ سے نظر آ رہی ہے تو یہ رہا جی اس کا واٹر کولیکٹر کتنا گندہ ہے اور پھر ویپریٹر جب ہم نے نکالا تو بیک سیٹ سے تو یہ بلکل چوک ہے دیکھیں فل آف ڈسٹ اب یہاں پہ جی ایک ہے جی اس کی سرویس ہو چکی ہے سب سے پہلے ہم نے اس کا بلور فین جو ہے وہ لگایا ہے اس کے بعد دیکھیں اس میں یہ موٹر جو ہے وہ انسٹال کر دی اس کے بعد اس کا کور لگا دیا اس کے اوپر جی دیکھیں ویپریٹر کو ہم نے بہت بہترین طریقے سے صفائی کی اور اس کے تمام گند کو ہم نے یہاں سے نکال دیا اور یہ اس وقت چمک رہا تھا اور یہ دیکھیں جس میں انسٹال کیا اس کا پی سی بھی لگایا جو کہ پراپر طریقے سے اور اس کی جو سونگ موٹر لگائی اب یہ ریڈی ہے جی انسٹالیشن کے لیے اب یہاں پہ اس یونٹ کو ہم نے دوبارہ واپس انسٹال کر دیا لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اب یہ یونٹ ٹھیک ہو چکے تو اس کی نشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ پہلے یہ ایک فٹ تک جو ہے وہ ایر تھو کو نہیں پھینک پا رہا تھا اب اس کی تھو جو ہے ایر تھو وہ ایک دس بارہ فٹ تک جا رہی ہے تو یہ اس کے ٹھیک ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ دوبارہ سے ویپریٹر اور سیکشن پائپ پہ برف نہیں جمائے گا اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ جو دوسری وجہ ہے وہ کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ سیکشن پائپ پہ برفانا شروع جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا میں آپ کو حل بھی بتاؤں گا کہ آپ نے آسانی سے کیسے اس کو یعنی کہ آپ یہ فالٹ کو ڈھونڈ سکتے ہیں تو اگر آپ یوزر ہیں یا پھر آپ ٹیکنیشن ہیں تو آپ آسانی سے اس کو کیسے فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں وہ ایک اچھا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے اس کا ریزن دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا کیا ریزن ہوتا ہے تو دیکھیں 1.5 ٹان 1 ٹان اور جو ہے یہاں پہ جو ہے تمام کے تمام یونٹ میں پی سی بھی کنٹرول ہوتا ہے بلکہ 2 ٹان 3 ٹان 4 ٹان سب میں پی سی بھی کنٹرول ہوتا ہے لیکن جو 1 ٹان اور 1.5 ٹان ہے اس میں ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ ایک ریلے لگی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ 20 ایمپیرز کی ریلے ہے تو اکثر یہ اگر اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ اس میں سٹک ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کمپریسر جو ہے وہ کانٹینیوسلی چلتا رہتا ہے اور اس کے کانٹینیوسلی چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ پھر سیکشن پائپ اور اکثر ڈسچارج پائپ پہ پھر برف آنا شروع ہو جاتی ہے جب ویپریٹر فل ہو جاتا ہے برف سے تو وہ پھر اس کی جو برف ہے وہ ڈسچارج پائپ کی طرف بھی چل جاتی ہے تو اس طرح سے پورا یونٹ جو ہے وہ برف برف ہو جاتا ہے اب اس کے بعد میں بات کرتا ہوں جی 2 ٹان اور 2.5 ٹان کے جو یونٹس ہیں ان میں کیا سسٹم یوز ہوتا ہے تو دیکھیں ان میں بھی سیم ہی سسٹم ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی تو وہاں پہ ریلیز جو ہیں وہ جی چھوٹی اور بڑی یوز کی جاتی ہیں جو 1.5 ٹان ہے 1 ٹان ہے اس میں بڑی ریلیز کی جاتی ہے کیونکہ ڈریکٹ لوڈ اس میں ڈالنا ہوتا ہے جبکہ جو 2 ٹان اور 2.5 ٹان ہے ان میں چھوٹی ریلیز کا استعمال کی جاتا ہے سیم فانکشن ہے سیم پروچیزر ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ لوڈ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ کانٹیکٹر کا یوز کیا جاتا ہے تو دیکھیں دو قسم کے کانٹیکٹر آتے ہیں تو یہ تقریباً 32 ایمپیرز کے دونوں کانٹیکٹر ہیں لیکن کیا فرق ہے اس میں یہ 2 پول ہے اس میں ڈبل پول استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پہ سنگل پول ہے اس میں صرف یہ فرق ہے اور یہ جتنے بھی پھر بڑے یونٹ ہیں اکثر 1.5 ٹان میں بھی بعض یونٹ میں یہ مجود ہوتا ہے لیکن زیادہ تر یہ بڑے یونٹ میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بھی سیم ہی چیز ہے سیم ہی ریلے کی طرح کام کرتا ہے یہ ریلے اس کو آن کرتی ہے اور یہ جو ہے آگے پھر کمپریسر کو آن کرتا ہے تو اس طرح سے یہ پروسیجر چلتا ہے تو اگر یہ بھی سٹاک ہو جائے گرم ہو جائے اور ایک جگہ ٹھائر جائے تو پھر یہ جو ہے کمپریسر چلتا رہے گا اور اس پہ جو سیکشن پائپ ہے اس پہ برف آنا شروع ہو جاتی ہے پھر اب اس فارڈ کو آسانی سے پکڑا کیسے جائے جی کہ آسانی سے اس کو پکڑ لیں کہ یہ بھائی اس میں جو ہے ریلے جو ہیں یا کنٹیکٹر جو ہیں وہ سٹاک ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یونٹ کو سٹارٹ کر لینا ہے اور اس کے ریموٹ سے آپ نے کولنگ موڈ پہ اکثر یونٹ یہ پرابلم کرتا ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں میں اس کو بھی چینج کر رہا ہوں دیکھیں یہ وٹر اور یہ دیکھیں فین موڈ پہ اس کو لے جائیں اور فین موڈ واحد وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم چیک کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہوتا ہے وہ آؤٹڈور کا یونٹ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور صرف اور صرف انڈور کا فین جو ہے وہ اس وقت کام کر رہا ہوتا ہے تو اس سے کیا وہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کا اگر ریلے سٹاک ہوگی تو کمپریسر چلتا رہے گا اور اگر جو ہے وہ سٹاک نہیں ہوگا تو وہ ریلے آف ہو جائے گی اور بہر کا جو یونٹ ہے وہ بھی آف ہو جائے گا تو آپ اس طرح سے اس کو دوبارہ سے پھر جو ہے وہ کولی موڈ پہ لے جائیں تو وہ پھر دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا دونوں سچویشنز کو جو ہے ابزرب کرنے کے لیے یا کنفرم کرنے کے لیے آپ کو آؤٹڈور یونٹ کے پاس جانا ہوگا پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر تو آپ نے فین پہ کیا ہے تو پھر اس کا جو فین موٹر ہے اور آپ جو اس وقت دیکھیں اور اس کی کمپریسر کی آواز بلکل بھی نہیں آنی چاہیے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ریلے اس کی بلکل ٹھیک ہے اس نے آف کر دیا ہوئے اور دوبارہ اس کو جب آپ کولی موڈ پہ لے کے جائیں گے تو دوبارہ اس کو سٹارٹ ہو جانا چاہیے جس سے یہ کنفرم ہو جائے گا کہ یہ اس کی ریلے جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ بہر جاتے ہیں اور یہ چلتا رہے تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ریلے اس کی سٹاک ہو گئی ہے اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں جی ہٹ اینڈ کول موڈلز کی اور کول موڈلز کی کیونکہ دونوں کی سچویشن دو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور ڈیفرنٹ طریقے سے ان میں جو ہے وہ مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور جن کی وجہ سے جو ہے وہ سیکشن پائپ پہ برف آ سکتی ہے تو چلے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیسے دیکھیں اگر آپ کے پاس کول موڈل ہے اور اس میں کسی بھی وجہ سے گیس کم ہو گئی ہے یا پھر کہ اس میں سے گیس بلکل نکل گئی ہے تو اگر گیس بھرتے ہوئے یا گیس چارج کرتے ہوئے جو ہے وہ زیادہ بھر دی گئی ہے تو پھر وہ سیکشن پائپ پہ برف آنے کی وجہ بن سکتی ہے لیکن اس میں چونکہ دو سچویشنز ہیں اب اگر مکمل طور پہ گیس نکل گئی ہے پھر تو وہ بائی ویٹ چارج ہوگی اور بائی ویٹ جو ہے وہ پرابلم کم ہی آتی ہے لیکن اگر اس میں گیس پہلے سے مجود ہے کچھ مجود ہے اور کچھ اس پہ ٹاپ اپ کیا گیا ہے مزید اس میں چارج کی گئی ہے یا بھری گئی ہے تو پھر جو ہے وہ اوور چارج ہو سکتی ہے اب وہ کیسے اگر وہ کم ہے اس میں یعنی کہ آپ نے پریشر دیا اور بائی پریشر اس کو چکے چیک کیا جائے گا اور بائی پریشر جو ہے گیج خراب ہوئی یا کوئی اور مسئلہ ہوا تو پھر کیا ہوگا اس میں گیس زیادہ چلی جائے گی اور وہ ہی جو ہے سچویشن بنے گی پھر سیکشن پائپ پہ برف آنے کی ایک سچویشن تو یہ ہو گئی اب بات کر لیتے ہیں جی ہیٹ این کھول موڈل کی اس میں بھی دو قسم کی سچویشن بن سکتی ہیں اگر تو وہ گرمیوں میں سرویس کیا جا رہا ہے تو پھر سیم جو کھول موڈل کی ہے پرابلم وہ ہی بنے گی لیکن اگر سردیوں میں اس کی سرویس کی جا رہی ہے اور گیس اس میں یا تو کم ہو گئی ہے تو پھر اور اگر اس میں بالکل نکل گئی ہے تو پھر اب کم ہو گئی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے اس میں کتنی گیس بھرنی ہے کیونکہ جو گیس ہوتی ہے اس کے مالیکیولز جوتے ہیں وہ سردیوں میں سکڑ جاتے ہیں چھوٹے ہو جاتے ہیں اور ان کا پھر آپ کو اندازہ صحیح سے نہیں ہوتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگے کہ جیسے اس پہ برف پہ سوری ویپیٹر پہ جو برف آنا شروع ہو جاتی ہے تو پریشر جو ہے وہ آٹومیٹری کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو کم دکھائے گا کیونکہ ان کے مالیکیولز زیادہ ٹھنڈے ہونے کے وجہ سے وہ سکڑ جاتے ہیں اور گیس آپ کو کم شو کرے گا لیکن اگر آپ نے سردیوں میں اسی ترہاں گیس چارج کی ہے تو پھر آپ کو اس کے مالیکیولز جو ہیں وہ دھوکہ دیں گے اگر تو فل اس کو نکال کے اور نئی گیس چارج کی ہے بائی ویٹ تو پھر تو اس میں اتنی پرابلم نہیں آئے گی لیکن اگر وہ جو ہے وہ ٹاپ اپ کی گئی ہے تو پھر اس میں پرابلم آ سکتی ہے اور یہی سچویشن بن سکتی ہے کہ آئیس پرابلم جو ہے وہ سیکشن پاپائی پہ آ سکتی ہے اور سردیوں میں اگر اس کو اوور چارج کر دیا گیا ہے اور اگر ائر کنڈیشن کو یوز کیا جا رہا ہے تو پھر جو آؤڈ ڈور یونٹ ہے وہاں پہ برف آنے کی وجہ بنے گی تو یوں پرابلم ہی پرابلم ہوگی سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی تو اس لیے اس کو گیس کو چارج کرتے ہوئے بہت تیار کے ساتھ اس کو چارج کریں اور بائی ویٹ زیادہ تر چارج کریں تاکہ پرابلم کم آئے اور اگر گیس کم ہوگئی ہوئی ہے اور کافی زیادہ کم ہے تو اس کو نکال دے باہر اور نئی گیس ملکل چارج کریں بائی ویٹ تو اس سے جو ہے سچویشن اچھی رہتی ہے اب یہاں پہ جی نیکس جو ہم بات کریں گے وہ انورٹرز کی اور ڈی سی انورٹرز کی بات کریں گے کہ کیا ان کے سیکشن پائی پہ آئیس پرابلم آتی ہے کہ نہیں آتی تو سب سے کے پرابلم کے بات اگر کی جائے کہ اگر اس میں اگر Juliet کر دی جائے تو کیا اس پر سیکشن پائی پہ پرابلم آئے گی کہ نہیں آئے گی تو اسکا جواب ہے جی نہیں آئے گی اور اسکا جواب ہے آئے گی بھی تو کیس طرح سے میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا اور آپ کے ساتھ ٹیکنیکل pics بھی کروں گا تو اس لیے ایکسپیرینس بعد میں شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ٹیکنیکلی بتاتا ہوں کہ کیسے اس نے پرابلم نہیں آئے گی اگر اس میں گیس زیادہ بھی ہو جائے تو تو اس کے لیے اگر آپ انورٹر اور ڈیسی انورٹر کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی تو دیکھیں جو انورٹر اور ڈیسی انورٹر اریکنڈشن ہوتے ہیں ان کے جو کمپریسرز ہوتے ہیں ان کی سپیڈ جوتی ہے وہ ویریبل ہوتی ہے اس کو کم بھی کیا جا سکتا ہے اور زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم کم سے کم ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ برینڈز جو ہیں وہ تین قسم کے سینسرز جو ہیں وہ یونٹس میں یوز کرتے ہیں کچھ برینڈز جو ہیں وہ چار قسم کے آؤڈڈور یونٹ میں سینسرز یوز کرتے ہیں اور کچھ پانچ قسم کے آؤڈڈور یونٹ میں سینسرز یوز کرتے ہیں تو جتنے زیادہ سینسرز زیادہ ہوں گے اتنا ہی کنٹرول جو ہے وہ پی سی بی کا زیادہ زیادہ یونٹ کے اوپر رہے گا اور اس سے جو ہے وہ کم سے کم پرابلم آئیں گی اب یہاں پہ جو تین قسم کے سنسر جہاں پہ یوز کی جاتے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی پرابلم آ سکتی ہے کیونکہ سیکشن پائپ پہ جو ہے وہ سنسر مجود نہیں ہوتا ہے جبکہ چار اور پانچ جو سنسر یوز کی جاتے ہیں اس میں سیکشن پائپ کے اوپر بھی جو ہے وہ مجود ہوتا ہے سنسر اور اس کی وجہ سے وہ وہاں کا ٹیمپریچر جو چیک کر رہا ہوتا ہے اور اگر کسی وجہ سے وہاں پہ کوئی مسئلہ آئے تو وہ پی سی بی کو بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ اتنی کولنگ ہو رہی ہے تو آپ جو کمپریسر کی سپیڈ ہے اس کو کم کر دیں اس کے علاوہ جو تین قسم کے سنسر ہوتے ہیں ان میں پھر انڈور جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا کردار ادا کرتا ہے اور اس کے سنسر جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت کتنی کولنگ ہو گئی ہے اور کتنی چاہیے ہے اگر مزید چاہیے تو اس کی سپیڈ کو تیز کروا دیتے ہیں اور اگر زیادہ ہو جائے وہاں پہ کولنگ تو اس کی سپیڈ کو کم کروا دیتے ہیں تو اس طرح سے وہاں پہ زیادہ تر چانسز یہ ہی ہوتے ہیں کہ جو سیکشن پائپ ہے اس میں آئس پرابلم نہیں آتی ہے لیکن کچھ ایسا میں نے ایکسپیرینس کیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ آئس پرابلم جو تھی یونٹس میں آ رہی تھی تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں یہ یونٹ ہے جو کہ پرل کا ڈی سی نورٹر ایک نشنر ہے تو اس پہ بھی جی سیکشن پائپ پہ آئس پرابلم آ رہی تھی تو میرا اندازہ یہ تھا کہ اس کا شاید دینا جو ویپریٹر ہے وہ چوک ہوگا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کولنگ سہی نہیں ہو رہی ہوگی اور آئس پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے لیکن یہاں پہ آ کے تو میرا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا اور جب ہم نے ویپریٹر کو کھولا تو کافی حد تک سواب تھا اور آنر نے بھی بتایا کہ اس نے اس کی سرویس کروائی ہے اور ماسٹر سرویس کروائی ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر ہمیں آؤٹڈور میں جانا پڑا تو یہ دیکھیں آؤٹڈور میں جو ہے جب میں گیا تو یہاں پہ شاکنگ لی جو ہے وہ پائپ جو تھا ایک جگہ سے بینڈ تھا جو کہ نظر آ رہا تھا لیکن تقریباً 50% وہ بینڈ تھا اور باقی کا وہ صحیح تھا لیکن پھر کیا ہوا کہ میں نے پائپ کو جو ہے وہ چیک کرنا شروع کیا اور سارے پائپ پہ میں نے ہاتھ سے چیک کیا کیونکہ اس کے اوپر انسولیشن لگی ہوتی ہے نظر تو آ نہیں رہا ہوتا تو اس لئے میں نے اس کو دبا دبا کے چیک کیا تو پھر میں آپ کو آگے چل کے تھوڑی سی دکھاتا ہوں تو دیکھیں یہاں سے جب ہم آگے گئے تو پھر کیا ہوا جی دیکھیں جی یہاں پہ جب میں گیا تو یہاں پہ جو پائپ تھا مکمل طور پر بینڈ تھا تقریبا اس میں صرف اور صرف ٹین ٹو ٹونٹی پرسنٹ جو تھا وہ چانس تھا کہ گیس وہاں پہ کر سکتی تھی تو دیکھیں اس کی سچویشن کافی بیڈ ہے اور اس کا دیکھیں کافی حد تک یہ مڑا ہوا ہے اور اس میں کافی زیادہ بینڈ آیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے جو تھی کافی پرابلم آ رہی تھی اور دیکھیں میں نے جب اس کو ہٹا کے دیکھا تو ذرا مشکل جگہ تھی کیمرے کے لیے تو دیکھیں یہاں پہ تقریبا یہاں پہ یہ سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ بینڈ ہو چکے اور بہت کم اس میں گنجائش رہ چکی ہے تو اس کی وجہ سے یہ دیکھیں ساری پرابلم یہاں سے آ رہی تھی اور تقریبا چار سے پانچ جو کاریگر تھے یا استاز جو تھے وہ اس کو چیک کر کے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں ایسا کوئی بھی ایشو مجود نہیں ہے گیس بھی اس میں ٹھیک ہے اور باقی جو ہے انڈور بھی ہم نے صاف کر دیا تو اب یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہم نے جی ان کا حل کیا نکالا تو دیکھیں یہاں پہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پائپس کو کٹ رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ پائپ ہم سیدھا کر رہے تھے تو وہ سخت ہونے کی وجہ سے بالکل بھی صحیح سے اچھے سے سیدھا نہیں ہو رہے تھے اس وجہ سے ہمیں مجبورا یہاں پہ یہی سلوشن نکالنا پڑا کہ ہم ان پائپس کو کٹ دیتے ہیں اور کٹنے کے بعد ان کے نئے جوائنٹس کر دیتے ہیں جس سے یہ بلکل فریش ہو جائیں گے اور تمام کا تمام جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئے جوائنٹس کرنے کے بعد یہ سسٹم جو تھا وہ بلکل ٹھیک ہو گیا تھا اور اس نے پرفیکٹی جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا اور آئیس پرابلم جو ہے وہ بلکل ختم ہو گئی یہاں سے